موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایمدرسا.com کے ایک اور ٹیورگر ساتھ میں آپ کے دن میں حاضر ہوں میرا نام عیسیم جعوید اور اس ٹیورگر میں ہم لوگ کور کریں گے وارٹر مارکنگ وارٹر مارک جو ہیں وہ آپ کی ایمیجز ان کو پروٹیٹ کرنے کے لیے تاکہ دوسرے جو فراغفرز ہیں وہ اسے کوپی کر کے اسے اپنے نام سے استعمال نہ کریں اس کے لیے ہم لوگ وارٹر مارک استعمال کرتے ہیں اور فراغفرز جو ہیں ان کے لیے وارٹر مارکنگ ایمیجز کو کرنا بہت ضروری ہے اس وقت جو آپ لوگ وارٹر مارک تیر کریں ہیں ہم لوگ اس کو کور کریں گے یہ جو ٹیوریل ہے یہ ایک ریکویسٹ ٹیوریل ہے which is asked by a student unique arich i think i am right so انہوں نے کوسچن کیا تھا کہ انہوں نے اپنی جو ایمیجز ہیں i think she is a photographer so انہوں نے اپنی جو ایمیجز ہیں ان کو پروٹیٹ کرنا ہے اور اس کے لیے انہیں وارٹر مارک کے بارے میں جاننا ہے so ہم لوگ یہاں پہ وارٹر مارک یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو بنانا سیکھیں گے اس کے لیے میں نے وہ اسی ایمیجز جو ہیں ان کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے مختلف ری سائز ایمیجز ہیں ہم لوگ کس طرح ان کو جو ارینج کر سکتے ہیں quickly اور professionally so ہم لوگ یہاں پہ اس کو start کریں گے میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگ ہمیں join کرنا چاہتے ہیں so you can join us on e-madrisa.com آپ لوگ ہمیں e-madrisa.com پر بھی join کر سکتے ہیں آپ لوگ جو ہمارے پاس جو survey ہے tutorials کے لیے اس کو fill up کیجئے send کیجئے اور اگر آپ لوگ photoshop کو professionally سیکھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ لوگ اس کی جو ڈی ویڈیز ہیں ان کو بائے کرنا چاہتے ہیں سو آپ لوگ اس بینر پہ کلک کریں گے آپ لوگ ہمیں facebook پر بھی join کر سکتے ہیں which is facebook.e-madrisa.com اور ہم لوگ یہاں پہ جو tutorials ہیں اور بہت سارے چیزیں جو کہ ہم لوگ یہاں پہ ایڈ کرتے رہتے ہیں so ہم لوگ یہاں پہ photoshop میں جائیں گے i'm using photoshop cs5 اور میں یہاں پہ ایک new file لوں گا میں نے already یہاں پہ ایک file لی ہے but i'm going to file new اور یہاں پہ میں اس tutorial کیلئے جو background ہے اس کو transparent کروں گا and i'm going to press ok آپ لوگ کسی بھی size کی file لے سکتے ہیں مگر اس کا جو background ہے وہ transparent ہونا چاہیے so اس کے لیے ہم لوگ یہاں پہ watermark کے لیے ایک action بنائیں گے جو کہ action کی مدد سے bar بنے گی یہ جو bar ہوگی یہ کسی بھی size کے wallpaper کے پر perfectly fit آئے گی جو کہ ہم لوگ یہاں پہ بنائیں گے اگر آپ لوگ یہاں پہ اس image کو دیکھیں اور اس image کو دیکھیں اس کی جو width ہے وہ اس سے کافی زیادہ ہے so ہم لوگ اس width پہ بھی action کی مدد سے bar بنائیں گے اور اس کے پر بھی ہم لوگ so ہمیں bar جو ہے وہ بنانی نہیں پڑے گی بار بار اور آپ لوگوں کو drag اور اس کے اس کی transparency اور bla 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 آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑے گا آپ لوگ just simply action سے play کریں گے اور آپ کی جو bar ہے یہ بن جائے گی اس کے بعد اس کے اوپر جو آپ لوگوں نے اپنا text ایڈ کرنا ہے وہ بھی simply click سے ایڈ ہو جائے گا ہم لوگ یہاں پہ پہ photoshop میں آئیں گے اور ہمارے پاس یہاں پہ ایمٹی لیئر ایک file open ہے میں یہاں پہ actions palette میں جاؤں گا میں نے یہاں پہ already watermark bar بنایا ہوا ہے جس کو میں action کو میں یہاں پہ delete کروں گا اور میں یہاں پہ ایک نیو folder بناوں گا which is gonna be e-midrisa actions i'm gonna press enter to ok اور میں یہاں پہ ایک نیو action بناوں گا اور اس action کا نام رکھوں گا watermark bar اور میں یہاں پہ اس کو record کروں گا so now we are recording our steps so میں یہاں پہ اس کو hide کروں گا سب سے پہلے اور اس file کو میں select کروں گا میں assume کروں کہ یہ جو ہے یہ ہماری image ہے جو کہ اس وقت ہم لوگ نے یہاں پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں so میں یہاں پہ control a کروں گا اس کو select کرنے کے لئے اس کو select کرنے کے بعد میں یہاں پہ select میں جاؤں گا اور ہماری یہ جو selection ہے اس کو میں transform کروں گا اور میں یہاں پہ اپنا جو center node ہے top center node ہے اس کے پر میں جاؤں گا میرے پاس double head arrow آئے گا میں shift اور alt کی مدد سے اس کو arrange کروں گا like this so آپ لوگ اس کو یہاں پہ بھی arrange کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ چاہے تو اس کو آپ لوگ drag کر کے یہاں پہ بھی arrange کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم لوگوں نے اس وقت اپنے watermark image میں دیکھا ہے جو کہ ہم لوگوں نے اس وقت google view پر open کیا تھا so میں اس کو جہاں پہ بھی آپ لوگوں نے اس کو arrange کرنا ہے اس bar کو یہ automatically bar آ جائے کرے گی center میں بھی آپ کر سکتے ہیں top پہ بھی کر سکتے ہیں اور bottom پہ بھی کر سکتے ہیں so for me this place is perfect so میں یہاں پہ اس کو arrange کرنے کے بات میں اس کو enter پریس کروں گا اور new layer لوں گا اور new layer لینے کے بات میں یہاں پہ اس کو fill کروں گا ہمارے پاس یہ جو selection ہے میں اس کو fill کروں گا with alt backspace جو میرا foreground color ہے black color میں اس کو یہاں پہ fill کیا ہے اور اس کو fill کرنے کے بعد میں اب یہ جو ہمارے پاس selection ہے اس selection کو میں deslect کروں گا میرے ٹرنس فائل پر زیادہ کے بعد اس کو ہم نے transform کیا ہے select menu میں سے اور اس کو جس جگہ پہ ہم لوگوں کو وہ چاہیے وہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو adjust کیا ہے adjust کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس transformation کو accept کرنے کے لیے ہم لوگوں نے enter کیا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس selection کو new layer لے کے fill کیا ہے with forward round back color اب اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو confirm کیا ہے اور ہمارے پاس یہ جو bar ہے یہ کچھ اس طرح ہمارے سامنے آ رہی ہے اور اب میں اس کی جو opacity ہے اس کو 35% پہ کر کے enter press کروں گا اور اس کی جو opacity ہے water medically 35 ہو جائے کرے گی اس کے بعد میں اس کے پر right click کروں گا اس layer کے اوپر اور اس کے جو blending options ہیں میں ان کو open کروں گا اور یہاں پہ میں add کروں گا ایک ادد stroke اس stroke کو جب لوگ add کریں گے اس میں یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسا image ہے جس کے اوپر جو background ہے وہ black ہے تو اس کی جو stroke ہے وہ آپ کی watermark bar کو define کریں گی کہ یہ جو lines جا رہی ہیں یہ watermark bar کی ہیں تو آپ کا یہ جو black color ہے یہ پیچھے black color کے ساتھ mix up نہیں ہوگا اور اگر اس کے پر white color ہے تو آپ کی یہ جو white stroke ہے جو کہ ہم لوگ یہاں پہ white کرتے ہیں اس کو آپ لوگ تھوڑا سا white سے نیچے جو coloring ہے اس میں ہم لکھیں گے اس کا جو code ہے وہ f3 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 ہے یہ جو white color ہے یہ جو white bar کی جو lines ہوں گی یہ white کسی بھی white background کے ساتھ mix up نہیں ہوں گی اور یہ آپ کو ایک جو watermark line ہے وہ آپ کو نظر آئے گی اگر آپ لوگ اس کو total white کر دیں گے تو total white images کے ساتھ یہ جو اس کی border lines وہ ختم ہو جائے گی alright سو ہم لوگ نے یہاں پہ stroke add کی ہے اس کا جو code ہے وہ f3 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 دیا ہے ام گنا پریس اوکے اس کا جو size ہے اس کو ہم لوگ کریں گے 2 and i'm gonna پریس اوکے so ہم لوگ نے ایک empty file لی empty file لینے کے بعد ہم لوگ نے اس کو select all کیا اس کو transform کیا transform سے ہم لوگ نے اس کی placement کی placement کرنے کے بعد ہم لوگ نے اسے fill کیا fill کرنے کے بعد ہم لوگ نے اس کو deselect کیا اور اس کے بعد اس کی opacity کو 35 کیا اس کے بعد اس کی blending options میں سے ہم لوگ نے اس کی stroke کو 2 کیا اور اس کو جو color ہے وہ f3 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 سے fill کیا so ہم لوگ نے اپنے actions میں کچھ اس طرح کیا ہے اب میں یہاں پہ اپنے جو action palette ہے اس میں جاؤں گا اور میں یہاں پہ اس کو کروں گا stop so اگر آپ لوگ یہاں پہ 3rd section کو study کریں گے تو ہم لوگوں نے یہاں پہ set selection کی ہے all کی اور اس کے بعد ہم لوگ نے اسے transform کیا ہے پھر ہم لوگ نے ایک new layer لھی ہے پھر اس کو fill کیا ہے پھر اس کی ہم لوگ نے جو بھی setting کی ہے اور اس کے بعد ہم لوگ نے اس کی جو layer ہے اس کا opacity 35 کی ہے پھر اس کے بعد اس کے بعد ہم لوگ نے جو جو بھی opacity اور اس کے جو بھی options make sure stroke کو choose کر کے ہم لوگ نے اس کے blending options میں سے stroke کو to کیا تھا سو یہ ہمارا جو action ہے watermark bar کا یہ یہاں پہ بنا ہے میں اس کو stop کیا ہے اب میں یہاں پہ اس کو test کرنے کے لیے ایک image کو لے کر آنگا this image سو یہ جو image ہے یہ کافی بڑا image ہے ہم لوگوں نے جو اپنی bar بنائی ہے وہ چھوٹے image پہ بنائی ہے ہم لوگ یہاں پہ اس کو play کریں گے سو automatically یہ جو ہماری bar ہے یہاں پہ آ جائے گی سو جب ہم لوگوں نے یہ bar بنا لی ہے اور ہم لوگ اس کے اوپر text لپ لکھنا چاہتے ہیں جس طرح کہ آپ لوگ text دیکھ سکتے ہیں ہمارے باس یہ جو image ہے یہاں پہ یہ جو text ہے اگر آپ لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں یا اس کو لکھنا چاہتے ہیں سو اس کے لیے میں نے یہاں پر brushes بنا کر رکھے ہوئے ہیں میں آپ کو یہاں پہ دکھانا چاہوں گا this is brush آپ لوگ یہاں پہ 2500 by 2500 کی ایک file لیں گے اس کے اوپر text لکھیں گے کچھ اس طرح اور اس میں جتنا بھی text آپ کا ہوگا اسے یہاں پہ crop کر لیں گے اگر میں آپ کو ctrl z کر کے دکھاؤں تو اس طرح 2500 by 2500 pixels کی ایک file تھی جس کے لئے میں نے ایک text لکھا ہے اور text لکھنے کے بعد میں نے اس کو یہاں پہ اس طرح crop کیا ہے اور crop کرنے کے بعد میں یہاں پہ اس کو merge کروں گا by pressing ctrl shift e میں نے اس کو merge کر دیا ہے اب آپ اس کو edit نہیں کر سکتے same like this یہ بھی ایک merge image ہے میں نے یہاں پہ text لکھا ہے text لکھنے کے بعد اس کو crop کیا ہے 2500 by 2500 کی file میں کیونکہ ہمارے پاس یہ رہے photoshop brushes ہیں اس کی جو maximum size ہے وہ 2500 سے end ہوتا ہے میں نے یہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہے لکھنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ edit میں جائیں گے اور اس کو define brush preset کریں گے میں یہاں پہ define brush preset کروں گا اور میں یہاں پہ لکھوں گا جو بھی میں اپنا text لکھنا چاہتا ہوں لکھنے کے بعد میں یہاں پہ اس brush کو نام دوں گا سو میں نے یہاں پہ watermark unique reach کے نام سے اس کو ایک brush میں تبدیل کیا ہے میں یہاں پہ دوبارہ اپنی جو files ہیں جو میں جس کو watermark کرنا چاہ رہا ہوں میں وہاں پہ آؤں گا اور یہاں پہ اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اس کو rearrange کر سکتے ہیں by pressing shift کی آپ لوگ یہاں پہ اس کو adjust کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کی opacity کو بھی adjust کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے جو action بنایا ہے اسی کے اندر آپ لوگ اس کو اس کی opacity ہے اس کو define کر سکتے ہیں سو میں یہاں پہ اس کو 50 کر دیتا ہوں تھا کہ آپ لوگوں کو اور clearly نظر آ سکے یہاں پہ آپ لوگوں کو lines بھی نظر آ رہی ہوں گی میں یہاں پہ brush open کروں گا اور میں نے جو بھی brush preset بنایا ہے میں یہاں پہ ایک new layer لے کے ہمارے باس یہ جو brush ہے اس کو میں اپنی جو bracket keys ہیں میں ان سے بڑا یا چھوٹا کر سکتا ہوں سو میں یہاں پہ اس کو click کروں گا سو اگر آپ لوگ یہاں پہ black use کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ foreground white use کر کے یہاں پہ اس کو click کروں گا اب آپ لوگ ان دونوں کو choose کر سکتے ہیں اور اپنے جو move tool ہے اس کی مدد سے اس کو اس طرح adjust کر سکتے ہیں اس کو adjust کرنے کے بعد میں یہاں پہ مروس یہ جو دوسرا brush ہے جو کہ ہم لوگوں نے یہ والا جو brush ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے edit اور define brush preset کرنا ہے اور اس کا نام دینا ہے آپ کے پاس دو brushes ہوں گے ایک detail brush ہوگا جو کس طرح ہے detailed اور ایک صرف آپ کی company کا نام یا پھر جو بھی آپ لوگوں نے brush بنایا ہے میں یہاں پہ ایک new layer لوں گا اور میں دوبارہ اپنے brush میں سے وہ جو ہمارے پاس brush ہے اس کو choose کروں گا and this is a brush huge huge brush so اگر میں اس کو چھوڑے سائز میں بھی لوں گا تو میں اس کو بڑا کر سکتا ہوں by pressing bracket keys اور میں اس کو ان دونوں کو یہاں پہ align کر دوں گا so اس طرح آپ لوگوں نے یہ جو bar ہے اور یہ جو brush ہے یہ بنانی ہے اب آپ لوگ اپنے image کو save کر سکتے ہیں so میں اس کو image کو drag کروں گا in photoshop میں یہاں پہ actions میں جاؤں گا اور میں اپنے جو watermark bar ہے اس کو place کروں گا so right now we have white color as a foreground اور ہم لوگوں نے ایکشن میں کیا تھا کہ ہم لوگوں نے اپنا جو color ہے اس کو foreground کو fill کرنا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ foreground color fill کر رہے ہیں اگر میں یہاں پہ اس کو delete کرتا ہوں name ہے اس کو میں place کرتا ہوں with white color اس کی جو opacity ہے آپ اس کو بھی کم کر سکتے ہیں یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے like so اور اس کے بعد ہم لوگ ہمارے پاس یہ جو دوسرا brush ہے detailed اس کو بھی میں add کروں گا using bracket keys اور اس کو بھی میں align کروں گا اس بار کے ساتھ like this so اس طرح آپ لوگ اپنی images کو watermark کر سکتے ہیں protect کر سکتے ہیں اور آپ کے جو photography کی جو images collection ہے وہ کہیں پہ بھی use نہیں ہوگی اگر آپ لوگ نے ان کو properly watermark کیا ہوگا i hope i hope کہ آپ لوگوں کو اس میں سے کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہو کہ آپ لوگ کس طرح watermark images کیلئے bar بنا سکتے ہیں brushes بنا سکتے ہیں اور آپ لوگ اس کو save کر سکتے ہیں جب آپ لوگ یہ watermark کر لیں گے تو آپ لوگ بہت سی قسم کے watermarks بنا سکتے ہیں بہت سی قسم کے brushes بنا سکتے ہیں اور ان کو بعد میں آپ لوگ place کر سکتے ہیں bars بنا سکتے ہیں so unlimited things in Photoshop for watermarking i hope i hope you learned something from this tutorial please join us on facebook facebook.emadrissa.com اور آپ لوگ ہمیں emadrissa.com پر بھی join کیجئے emadrissa.com پر اور ہم لوگوں نے اب جو جتنے بھی ہمارے پاس tutorials ہیں وہ ہم لوگ جیسے کہ بند ہے youtube پاکستان میں تو ہم لوگوں نے یہاں پہ یہ جو advanced tutorials ہیں اس میں سے کافی tutorials جو ہیں وہ ہم لوگ اس وقت اپنی emadrissa ویب سیٹ کے اوپر لے کے آ چکے ہیں so آپ لوگ یہاں پر بھی directly view کر سکتے ہیں جتنے بھی tutorials اس وقت available ہیں emadrissa کے ہم لوگ new series بھی ایڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ tips and tricks کی جو سیریز وہ ایڈ کر رہے ہیں اور اس کے لاوہ ہم لوگ Microsoft Office 2010 یا 2011 جو بھی اس وقت مارکیٹ میں ہیں ان کی ہم لوگ training بھی ایڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ اور i hope کہ آپ لوگوں کو اس سے بھی کچھ سیکھنے کو ملے تاکہ آپ لوگ کمپیٹر اور زیادہ سے زیادہ پروفیشنلی استعمال کر سکیں انشاءاللہ i will see you in my next tutorial